اور محبت سے پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کافروں پر سختی تریں تاکہ ان کو آپ میں سختی محسوس ہو اس قدر آپ نرم تھے اور رحیم و کریم تھے کہ اللہ نے سختی کرنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کا کفر کتنا قابل نفرت ہے اور کتنا اللہ کو ناپسند ہے شکت کا یہ عالم کہ ہر ہر فرد کے لیے آپ پوری کوشش کرتے تھے رات اور دن صبح اور شام کہ یہ بھٹکے ہوئے انسان جہنم سے بجائیں اور اللہ سے قدیب ہو جائیں تو اس آیت میں پرائلاز کتاب ہے یا ایوہا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد کفار جاہد یہ عمر ہے آرڈر ہے واحد کا صراحہ آپ جہاد کیجئے جاہد یہ عمر ہے اور لفظ جہد کو ہم بارہ سنگھا چکے ہیں کہ جہد کے معنی کوشش اور جاہد اس میں فائل ہے کوشش کرنے والا تو جاہد یہاں جب عمر ہے تو مانے ہوں گے آپ کوشش کیجئے کوشش یعنی زبان سے اس کو جہاد بس سنان جہاد بللسان بھی کہا جاتا ایک ہوتا ہے جہاد بس سنان قلواروں سے ایک ہوتا ہے جہاد بللسان زبان سے یعنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے آپ زبان سے دلائل پیش کیجئے اور ان کے سامنے ان کے شرک اور دوسرے جو چیزیں ہیں بداخلگی کی ان کا ابتال کیجئے اس طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایمان پر اور توحید پر کس قدر سکتے ہیں تو جاہدین کفار کافروں سے آپ جہاد بللسان کیجئے اور اگر وہ منافق ہیں ان کا نفاق ہے اندر سے کفر ہے اوپر سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں ان کو منافق ہے جماع منافقین ہیں دل میں ایمان نہ ہو اوپر سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو منافق آیا تھا ایسے منافقوں کے واسطے آپ ان سے بھی کوشش کیجئے اگر کلم کلا کوئی کفر کرتا ہے مخاطرہ کرتا ہے تو ان سے آپ جہاد بلکتال کیجئے جہاد بلسانان کیجئے اور اگر وہ منافق ہے دل میں نفاق رکھتا ہے تو اس کے نفاق کو کھولنے کے لیے اس کے دل میں توحید ڈالنے کے لیے زبان سے کوشش کیجئے وغلز علیہم وغلز علیہم اور ان پر شنطت کیجئے سختی کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبیعت کی اعتبار سے رحیم اور تریم نرم تھے یہاں تک اللہ نے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم لِنْتَ لَكُمْ نہیں لِنْتَ لَهُم آلی عمران چوتہ پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے لیے نرم ہیں جہاں بھی لہم آئے ان کے لیے یعنی غیر مومن کے لیے اور جب لکم آئے تو تمہارے لیے یہاں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ آپ نرم ہیں لَهُمْ قُنْ کے لیے تو اس نرمی کے بجائے کبھی کبھی آپ سختی کی جئے وَغْلُدْ عَلَيْهِمْ يَا حُکُمْ حُکُمْ حُرَا طبیعت آپ کی بہت نرم تھی کسی کی تکلیف آپ کو کبھارا نہیں تھی اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف قید اگر بتائیں حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہاری بھلائی کے خیر خواہ ہیں حریص کے معنی دل سے چاننے والے تمہاری بھلائی اور ایمان واروں پر مہربان ہیں شفیق ہیں رعوف اور رحیم یہ دونوں لفظ اللہ کے لیے ہیں لیکن ان دو لفظوں میں تنمیل لگا کر نبی کے بات سے استعمال کیا اتنے مہربان ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان منافقوں پر کافروں پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ معلوم ہو کہ کفر نہ پسندیدہ ہے اور نفاق نہ قابل قبول ہے وغلق علیہم یا ایوہ النبی جو جاہدین کفار والمنافقین وغلق علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد بستنان کیجئے اور منافقوں سے جہاد بللسان کیجئے وغلق علیہم اور ان پر سختی کیجئے کیونکہ دنیا میں یہ سختی کے قابل ہے وماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے دنیا میں آپ سختی کیجئے اور آخرت میں ان کا مقام جہنم ہے و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس مقام کو اللہ خود کہا دیں بیسا برا ہے المسیر، ٹھکانہ رانے کی جگہ، پرٹنے کی جگہ وہ حقیقت میں کتنی بیوری تو نفاق اور کفر دونوں کا انجام جہنم ہے بلکہ نفاق کے لئے تو فی الدرق الاسفل کا نیچہ حصہ جہنم کا جو اوپر سے اسلام دکھاتا ہے اندر نفاق ہے اس کا مقام کفر سے نیچے اب یہاں سے بہت سے لوگ رشتے ناتوں پر اتراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فران کے نصب نامی سے متعلق ہیں ہم شیخ زادے ہیں اور پیر زادے ہیں اور کون کون سے زادے ہیں اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ قولی اور کتابی علم کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہت یہاں کفرہ اور نفاق قابل قبول نہیں چاہے وہ نبی کے اولاد سے بھی ہو اگر وہ رشتے میں نبی کی بیوی ہو تو بھی قابل قبول نہیں اس قدرواز پیغام اللہ نے دیا دو نبیوں کا نام لیا اور ان دونوں کی بیویاں ان دونوں نبیوں سے نفاق رکھتی رہیں یعنی ایمان نہیں لائیں تو دنیا ہی میں اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ جہنم میں دونوں جانے والے ہیں انہیں نبوت کی زوجیت کا رشتہ جہنم سے روگ نہیں سکتا وَضْعَرَبَ اللَّهُ ذرعبہ کے معنی کیا تھے ذرعبہ کے تین معنی بتایا تھے مارکو ذرعبہ کے معنی مارنا لیکن جب اس کے ساتھ کچھ نہ آئے تو ذرعبہ کے معنی مارنا ذرعبہ کے ساتھ مسئلہ نہ آجائے تو مثال کہا کے مارنا دندے سے مارنا نہیں مثال دے کے مارنا یعنی مثال کہنا ذرعب الامسال سنانا جیسے کسی کی برائی کرنا ہو تو کہا دیں بھائی پہلے سے یہ کروا تھا اب تو نیم پہ چڑھ گیا کرے گا کرے گا نیم چڑھ گیا یہ مثال دے کے برائی کو بیان کیا یہ بھی مار ہے نا مگر یہ مار دندے کی نہیں ہے زبان کی ہے اور دندے کی مار بھی لگتی ہے بلکہ شاید کو کہتا ہے دندے کی مار تو کبھی زخم بھر جاتا ہے تلواروں کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے نکلا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا جو زخم زبان کر دیتی ہے وہ کبھی نہیں بھرتا اور تیر و تلوار کی رخم جلدی بڑھ جاتے ہیں تو یہاں مارنا بنا دے لیکن زمان سے مثال دیکھیں اور اگر ضربہ کے بعد الارض آ جائے زمین تمہارے زمین کو مارنا انہیں سفر کرنا ضربہ کے معنی مارنا مثال آ جائے تو کہابت سے مارنا زمین آ جائے تو پہر سے زمین کو مارنا مطلب سفر کرنا یہاں دوسرا مانا لیا ہے اللہ نے اللہ نے مثال بیان کی ہے اور مثال بیان کر کہ کافر اور منافق کو یہاں زرب لگائی ہے سمل جاؤ رشتہ کامی نہیں آنے والا ہے بندہ عشق شدی ترک نصب کنجامی کس کے بیٹے ہو نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بابا کونچے نہیں پوچھا جائے گا جب تک تمہارے اندر ایمان عمل سالے نہ ہو اس بات کو اس آیت میں اللہ نے بلکل واضح کر دیا ہے جس کو زمین ورہ پر قرآن ورہ ایمان ہے وہ اچھے طرح سے تو سمجھ سکتا ہے الفاظ دیکھو اللہ کی غرب اللہ مثلا بیان کیا اللہ نے مثال غرب اللہ مثلا ایک کہاوت ہے ایک مثال ہے جللہین کفروں ان کے لئے جہوں نے کفر کیا کافروں کے لئے اللہ نے ایک مثال کہا ہے امرات نوح نوح کی بی بی ومرات لوت اور لوت کی بی بی دونوں جگہ امرات امرات دو دفعہ کنگا واضح کرنے کے لئے لوت علیہ السلام کی بی بی نوح علیہ السلام کی بی بی الگ الگ دونوں کا نام لے کے بتا ہے ومرات لوت لوت علیہ السلام کی بی بی اور نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں پرغمبر ہیں نوح کو نجیب اللہ کہتے ہیں جن کی دوارت نہیں ہوتی سواد یہ ہے کہ ان دونوں کی بیویوں نے کیا خطا کی تھی کیوں ایسا مقام بنائیں ان کا رشتہ زوجیت اتنے عظیب المرتبت کے پاس بستر پہ تھی وہ پھر ان کا انجام جاننا کیسے ہو گیا کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا نفاف تھا قرآن کے الفاتحے کو قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کی وہ دونوں تحت معنی نیچے نکاح میں کس کے عبدین دو بندے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے صالحین یہ عبدین کے صفت ہے صالح بندے تھے ہمارے عبدین کے صفت صالحین دو صالح بندوں کے تحت میں تھی یہ دونوں عورتیں کیا کیا انہوں نے فخانتا ہما ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی فخانتا ہما دو طرح کی خیانت ہوتی ہے فخانتا ہما ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حفظ آیا کیا وہ اسے یہ سمجھے گا عام طور سے مردوں کی فطرت یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خیانت کی تو بستر میں خیانت کی ہوگی ایسا نہیں ہے کسی نبی کی بی بی نے بستر میں کبھی خیانت نہیں دی یعنی کسی غیر مرد کو دعوت نہیں دی پھر کونسی خیانت ہے جنسی خیانت سے یہ باق ہے بدشرم نہیں ہے ان کی راہ غلط نہیں دی گناہ کبیرہ کا مرتک بستر نہیں کرتی تھی وہ کہ نبی سے نبوت کے باوجود رشتہ اس دواز بھی ہو اور ناجائز علوہ غیرہ سے ہو یہ کسی نبی نے کبھی نہیں گوارہ دیا پھر کیا خطا تھی ان کے دل میں ایمان نہیں تھا ان دونوں نے اپنے شوہر کے لائے ہوئے پیغام کو رد کر دیا اور قبول نہیں کیا دل میں نفاق تھا ایمان نہیں تھی حضرت اللوت کی بی بی علاقہ ہے قوم سدون کا جو آج بہر مجید بنا ہے اردن سے قرب لگا ہوا یہ بہر مجید وہی قوم سدون کا گاؤں تھا جو آج بہر مجید ہے جٹس نے کسے کا نام ہے وہ بھی غیروں کو حضرت اللوت علیہ السلام کے خلاف دعوت دیتی تھی کہ دیکھو مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس تمہارے مرضی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یعنی حضرت اللوت کے خلاف اس وقت کے اسلام کے خلاف کرتی تھی اللہ نے کتنا واضح پیغام دیا آئے فَخَانَتَهُمَا اُن دونوں نے خیالت کیا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا فَلَمْ يُغْنِيَا نہیں کام میں آئے انہما ان دونوں عورتوں کے بارے میں من اللہ اللہ کے مقابلے میں شئیعا کچھ بھی دونوں بندے تھے نیت تھے سوالے تھے اللہ کے محبوب ترین بندے تھے لیکن یہ دونوں بندے اپنے ان دونوں بی بیوں کے بارے میں کچھ بھی کام میں نہیں آئے کیوں؟ کیونکہ اندر نفاق تھا ایمان نہیں تھا اللہ نے ان سے کیا کہا؟ وَقِيلَ اور کہا لیا حالانکہ یہ کہا جائے گا قیامت میں وَعَدْ دَاخِلِينَ داخِل ہونے والوں کے ساتھ یعنی یہ دونوں بی بیوں کو خطاب ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونا روزہ تجھو اب وہ جائیں گی جہنم میں رشتہ زوجیت تخضا کر کے ان کو روح نہیں سکتا کہ اللہ یہ میری بی بیاں ہیں انہوں نے میرے ساتھ رہ کر نشتے کو نبھایا ہے ان کے دل میں کچھ خرابی ہے اس کو آپ معاف کر دیجئے یہ اللہ کا کھولا پیغام ہے کہ صالح بندوں کے نکاح میں اگر عورت صالح نہیں ہے تو شعور کی صالحی ہے جس کو بچا نہیں سکتی یہ پیغام دیجئے اب کوئی خاتون یہ بھی کہا سکتی ہے اللہ میرا شعور ظالم تک یہ تو اُلڑ گیا پانسا یہاں کیا تھا نکاح جسے ہوا وہ دونوں نے صالح بندے تھے بی بی میں نفابتا اس کا اُلڑا بھی ہو سکتا ہے کہ بی 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 بہت صالح ہو بی بی نمی نیک ہو نمازی ہو دیندار ہو لیکن شعور اس کا فیراؤن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اگلی مثال فیراؤن کے بی بی آسیہ بنت مذاہم کی پیش کر دیا دنیا میں اتنا برا غدہ کون ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کلوایا ہو اس کی بی بی آسیہ بنت مذاہم نمونہ بنی عورتوں میں نمونہ دنیا میں پانچ عورتیں نمونہ ہیں تین اسلام کی اور دو اسلام سے پہلے کی اسلام میں جناب خدیجہ جناب عائشہ جناب فاطمہ اور دو اسلام سے پہلے کی ان میں سے ایک ہیں فیراؤن کی بی بی آسیہ بنت مذاہم اور چوتین ہے مریم جن کا ذکر اس کے پاس کی عائد میں آ رہا مریم بنت عمران مریم بنت عمران یہاں لکھا ہوا ہے اگر پڑھیں گے تو وَمَرِيَمَ بَنَكَ عمران عورتوں میں کہیں گے تو مریم بنت عمران ضرور کے پر ہوارا عورتوں صاحبت مرمتا عورتوں میں لکھا ہوا ہے تھوڑا سا رکھے غور کی تو سوچنے آئے گا آج پڑھتا ہے مریم بنت عمران مریم بنت عمران ان کی مثال دیا اللہ یہ مثالیں دیکھیں قرآن میں درج کر دیا لیکن افسوس ہے کہ ہم تلاوت میں کبھی غور نہیں کرتے کس کی بی بی ہیں کیا کس کا ہے زندگی میں ایک بار کوشش کر لو زندگی میں ایک بار قرآن سمجھنے کی کوشش کر لو معنی موتا قرآن کتنا صاحب میں بڑھا جارتا ہے کتنا کھڑا ہے اس کا پیرم تو دوسری مثال دیا وَضَلَبَ اللَّهُ مَتَلًا اور مثال دیا اللہ نے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے واسے جو ایمان والے ہیں عمرات فیراؤن فیراؤن کے بی بی کی فیراؤن کے بی بی کا نام یہاں نیلیا اللہ نے کیونکہ ناموں سے خطاب نہیں ہے صفات سے خطاب ہے تم سے کیا زد تھی اگر تم کسی قابل ہوتے جو جس قابل ہو اس کو وہ عجل ملتا ہے ناموں سے کچھ دنا دنا نہیں چاہے وہ کسی کی بی بی کسی واسے مطلق کا دیا ہاں فیراؤن کا نام کیوں لیا کوئی خاتن کہا سکتی ہے کہ میرا شوہر بڑا اجڑ ہے بہت سرکش ہے پتا کا باغی ہے اسلام کا مرتد ہے کچھ بھی لگا سکتی ہے اللہ نے فرمایا اگر عورت بننا چاہے تو شوہر اس کا کچھ نہیں کر سکتا عورت اگر بننا چاہے اللہ کی بندی بننا چاہے کتنا بہت سفاق ہے کتنا بڑا ظالم ہے یوں قتب سے بچوں کے بہت نام نہ ہوتا افسوس کے فیراؤن کو کاریج کی نسو جی اکبر نے کہا ہے کاریج کھول دیا ہوتا تو خودی کمرا ہو جاتے بلا ہو جا مارا مانے کے ضرورت نہیں تھی کاریج کھول دیا ہوتا تو خودی کمرا ہو جاتے مانے کے ضرورت کیا تھا یہ ان کا تندھاق برکا کاریج کی خلابی پر ان کے بولنے کا ہن سے یہ ساکی کتنا بڑا کاریج صرف اپنے حکومت کو بچانے کے لیے بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا جب موسیٰ کی باری آئی موسیٰ گود میں آئے تبکیل سورتہام میں آ چکی ہے داری پکڑ کے نوش لیا گست آیا کہ کس کو قتل کر دو بی بی آنسیا کہتے ہیں تم ایسے بزدل ہو ایک چھوٹے بچے ستر جاتے ہو ایک چھوٹا بچہ جو گود میں آیا اتنے چھوٹے بچے ست اتنا خوب دیتا پھر بھادو بنتے ہو یہ بی بی نار دلیا تو کچھ ایک امتحان لے لیں گے امتحان لیا ایک طرف سونا چاندی ہیرہ جواہرات رکھا ایک طرف آر رکھا ہیرہ جواہرات کی طرف بچہ تو ہی جاتا بچہ تو آگ دیکھتا چان رہیے لیکن یہ عام بچے نہیں تھے جارے تھے وہی ہیرہ جواہرات دیکھتا جارے تھے جبری علیہ کر رکھ موڑ گیا انگام میں رکھل گیا آپ کی طرف چھالا پڑ گیا مومن جمعنط پڑ گی تو یہ سب انتحان ہونے کے راوجود اتنا صفاق اور ظالم اور بھیڑیا تھا یہ کہ اس کا نام تھا فِرْعَوْنَ زِلْأَوْتَادْ مِيْخُوْ عَلَى املیوں میں کیلہ ٹوک دیا کرتا تھا زمین پر لٹھا کر بچھا کر ہر املی میں کیلہ ٹھوک دیتا اس کے بعد ساپ چھوڑتا اتنا ظالم تھا اس کے نام کے ساتھ اللہ نے کہا فِرْعَوْنَ زِلْأَوْتَادْ اوْتَادْ وَتَدْ کی جمعہ ہے مِقْوَالَ اس کے آوال پر قرآن میں پھیلے ہوئے ظلم کی انتہا تھا ایسے ظالم کی بیوی ہے اس بیوی کہا سنو اِذْقَالَتْ جب بیوی نے کہا رَبِّ بِنِنِي اے میرے پوردگار بنا دی میرے واسطے اندکہ اپنے قرب میں بیوی کا اللہ سے مانگنے میں انداز دیکھو اندکہ کے لفظ پر قور کرو اندکہ آپ کے قریب میں بھلا جنت تو پورا اللہ کی طرف سے انتظام ہے جنت پورا مہمان خانہ ہے ایک گھر جنت میں بنا دی یہ کافی نہیں تھا جنت میں بھی میرا مقام آپ کے قریب میں ہونا چاہیے جنت کی طلب نہیں جنت میں بھی آپ کے قربی کی طلب ہے یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کی نگاہ اللہ میں ہو اللہ کی نعمتوں پرباد میں ہو جیسے ایک حاجی کہتا ہے حاجیو ہم کو گھر والے سے کہاں گھر کے محنابوں سو تم سے کیا غرض حاجی جا کر دیکھتا ہے کیسا پتر ہے کیسا فرافرچہ ہے اور کیسا قارین ہے اور کیسی ہوا ہے اور کیسا ایسی ہے یہ جا کر دیکھتا ہے لیکن جو اصل حاجی ہے وہ بولتا ہے میں تو آپ کے لئے آیا ہوں یہ گھر تو میرا غلام ہے اگر آپ میرے ہو کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا غم ہے مجھے ساری خدای وہ مخالف سارا جہاں مخالف ہو خون دیکھتا ہے ان کو درو دیوار سے کیا حاصل ہے ہمیں تو وہ ذات کا قرب چاہیے تو اللہ کا قرب چاہیے اس خاتون کو جنب میں بھی ایسا گھر چاہا جو اللہ کے قریب میں ہو حالانکہ اللہ اپنے بندوں سے شہیر سے زیادہ قریب ہیں لیکن وہاں تقادہ دیکھو وہاں تلب دیکھو اتنا قرب اتنا قرب کی میرا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو یہ قربت بہت بڑی چیز ہے حدیث مہتا ہے پہلے گھر نہ بناو پہلے پروسی دیکھ لو الجار قبل ادار الجار قبل ادار گھر سے پہلے پروسی دیکھ لو کون ہے پہلا حکم ہے یہ پروسی اگر اچھا ہے تو اکھر اچھا پہلا حکم دیا تو یہ خاتون نے بھی پروس میں کس کو مانگا اللہ کو اور مرزا غالب کا تن سنا ہوگا آپ نے مرزا غالب کا جو گھر تھا وہ مجھے سے قریب تھا تو وہ تنز کتے سے اپنے شعروں میں ہمسائے خدا بہتے سے اپنا آپ کو ایک بند ہے کمینا ہمسائے خدا ہے خدا کا ہمسائے اب ان کے آواز ناؤں تو لمحے بات نکل جاتی ہے وہاں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس خاتون نے جندت میں بھی اللہ کا قرب چاہا نعمتیں تو خود چلی آئیں گی جب گھر والا ہمارا ہو گیا تو گھر کی حرچت ہماری ہو جاتی اسی لئے ہر آدمی کی نگاہ چاہیے رضا الہی پر اللہ ہمارا ہو گیا تو ہماری دی کائنات ہوئی یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قدم تیرے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے محبوب کے نقل کرتا ہے تو اللہ کی ہر نعمت تمہاری ہو جاتی ہے تو اس خاتون کی دعا ہے ادقالت قرب ابن اللہ اندکا بیتن فی الجنہ جب کہا اس خاتون نے میرے پوردگار بنا دی میرے واسطے ایک گھر اپنے قرب میں جنت کے اندر ونجنی من فرعون اور نجات دے مجھ کو فرعون کے شر سے وعمالی ہی اور اس کے اثر سے اس کے اثر سے یا اس کے عمل سے یا اس کے کارندے کے شر سے دو ترجمہ کی عمل ہے ایک ہے لفظ عملہ عامل کی جمع عامل معنی کام کرنے والے ورکر تو فرعون سے نجات دے اور فرعون کے کارندےوں سے نجات دے اس کے شر سے اور جس کو وہ حکم دیتا ہے شر پیدا کرنے کے لیے ان کام کرنے والوں کے شر سے ایک مفہم یہ ہوا اور یہ مطلب یہ ہے کہ مجھ کو نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے کیونکہ اس کا عمل جہنم کی طرف لے جائے گا اس کی نہودت مجھ سے نہ آنے پر مجھ کو دل پر دی دی اس کے عملے کفر کے ضرر اور اثر سے مجھ کو محفوظ رکھی یہ مطلب ہے اور نجات دی دی مجھ کو ظالم قوم سے جو پوری قوم ظالم ہے خدا کی باگی ہے یہ ایمان والوں کو ستاہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ کا جادو گروں کے سامنے مقابلہ ہو کر غلمہ مل گیا اور سر جادو کر سجدے میں گر گئے اور پھر ان نوازن دیا کہ ہاتھ پھر کٹوا دوں گا اس وقت بی بی نے اپنے ایمان والے ہونے کا اعلام کر دیا تھا اس وقت اس نے دھنگی دیا کہا اوپر سے پتھر ڈال کے چکنی کر دوں گا نیچے بشا دیا اور ان کے ہاتھ پیر میں کیجے تھونک دیا اور اوپر سے کہا پتھر ڈال دو چکنی ہو دار جیسے وہ پتھر گرنے والا تھا اللہ نے بی بی آسیہ کی روح کو پہلے ہی قبض کر لیا وہ پتھر بے جان جسم پہ گرتا اور جب ان کی روح کو نکلنے کا وقت آیا تو اللہ نے بی بی آسیہ کا وہ مقام جو جنت میں بنا کے رکھا تھا دکھا دیا تاکہ مسکراتی وہ روح وہاں پہنچے آجا اپنے گھر میں ارجعیدہ ربی کی راضیت و مرضیعہ کا مندل دکھایا اللہ نے جب انہوں نے گھر دیکھا شاہانہ شوقت دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس تن کو جو خاکی تھا چھوڑ کر پرواز کر گئی اور جسم جو بی جان تھا وہاں پتھر گیا اس طرح اللہ نے بچایا حدیث میں آتا ہے اور بہت سے تفسیر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت عطا کی جائے گی حضرت مریم بنت عمران کے لیے بھی آتا ہے اور آسیہ بنت مزاہم کے لیے بھی آتا ہے اب روایتیں کس درجے کی ہیں وہ لمبی باز ہے میں اس کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اللہ نے جنت کو دکھایا ان کی روح کو نکلنے سے پہلے اور جسم پہ پتھر گیا روح نکلنے کے بعد یہ توجہ اللہ کی کیوں ہے کیونکہ اس بندی کی توجہ اللہ کی طرح پتی جب بندہ اللہ کو اتنا چاہتا ہے تو باوجود کہ اللہ غنی ہے ہمیں ہر طرح کے مطالی ہے اللہ ہمارا مطالی ہے لیکن بندوں سے پیار اتنا ہے کہ وہ شش توجہ کرتا ہے ہر ہر بندے اور بندی پر توجہ کرتا ہے اس مثال میں کیا دکھایا اگر شوہر خراب ہے کافر ہے عورت بننا چاہتی ہے تو اس کے لئے جنت کا دروازہ پھلا ہوا ہے وہ مریم وہ آسیہ بندہ مزاہم کی نکل کرتی ہمارے پاس آجائے اب کسی خاتون کی مثال دیاللہ یہ وہ خاتون ہے جن کا شوہر ہی نہیں پہنی شکل میں شوہر نیک کے بیمیاں خراب ہوئیں دوسری شکل میں بیمی نیک ہے شوہر خراب ہے اور تیسری مثال میں دیدیا جن کا شوہر ہی نہیں ہے کائنات بارے مریم بنت عمران آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو زانیاں کی اولاد کہتے ہیں ان کی کتاب پڑھ لیجی آپ بائبل سے قرآن پڑھئے تقیب عثمانی کی آج بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ حیسائیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہودیوں کا ایسا عقیدہ ہے تو ان سے دوسری ختم ہو جائے لیکن بتائیں گے ان کو ان کے عقیدے میں آج بھی یہ بات وہ تو حمد لگاتے ہیں حضرت عائسیٰ پر وہاں غیفت موجود ہے سورہ نور پر اکھڑا دیکھو اللہ نے ان کی برات میں دس آیتیں ناظر فرمائیں سورہ نور کی برات ناظر ہوئی وہاں بھی علیاء بھی تو جب شوہر نہیں ہوتا تو عورتوں کا پاک باز ہونے کے باوجود معاشرے میں غیر متحم ہونا مشکل ہو جاتا ہے لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن جب وہ بندی پاک دامن ہو اپنا اللہ سے تعلق مضبوط رہتی ہو تو اس کا مقام جنت میں کوئی چھیر نہیں سکے گا انسان دیا اللہ نے آبا الزام لگایا تحمد لگایا ان کے دامن کو دغدال کرنا چاہا لیکن اللہ کے ہاں وہ بائفت ہیں پاک دامن ہیں دنیا کیا کرے گا دیکھیں الفاظ وَمَلْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ اللَّتِي أَخْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاحِتِ اور مریم بنت عمران مسلمانوں کی تسلیق وقت فرمایا عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے کیا ہے وہ حال پہلا جملہ ہے اللَّتِي أَخْسَنَتْ فَرْجَهَا جس نے اپنے شرمزہ کو محفوظ رکھا جس نے اپنے ناموز کو باعزت رکھا جنہوں نے حلال وحلام دونوں سے یعنی نوم نے نکاح کیا اور نہ بغیر نکاح کے کسی نے ان کو ہاتھ لگایا دونوں طرح سے وہ باعثت رہی ہیں باق دامن رہی ہیں ان کا کوئی شعور نہیں مثال دیا اللہ نے اِنَّمَثَلَ عِسَا اِنَّا اللَّهِكَ مَثَلِ آدم خَلَقَهُمْ مِنْ طُرَب اللہ نے مثال دیا ہے جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں باقی پیدا کیا ہے ویسے عیسیٰ کو بغیر باقی پیدا کیا ہے اگر بغیر باقی پیدا ہونا معیوب ہے تو آدم بغیر ماں باقی تھے وہاں کو معیوب نہیں ہے اللہ کی دونوں قدرت ہے تو ان کا کوئی نکاح نہیں اولاد گود میں ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ مریم کہاں سے ہوئی تفسیر صورتہ مریم میں آ رہی ہے تفسیر صورتہ مریم میں آ رہی ہے مَا کَانَتْ اُمُّ کی بغییہ تیریا مَا تو ایسی نہ تھی کتنا سب تم لائے نہ تمہارے باپ ایسی تھی تمہارے ماں ایسی تھی تم نے یہ کیا حرکت کی اللہ نے پہلے کہا دیا تھا تم باپ نہیں کرنا کہا دینا میں روزہ ہوں ایسا روزہ باپ نہ کرنے کا روزہ لوگ کھانا نہ کھانے کرتے ہیں روزہ انہوں نے روزہ رکھا ہے لن اکلم اليوم انسیہ میں کسی انسان سے باق نہیں چلوں گی روزہ میرا اللہ نے کیا مثال دیا ہے مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں وہ گوت کا بچہ بلتا ہے امہ سے کیا پوچھتے ہو میں سے پوچھو انا عبداللہ انہی عبداللہ آتانیل کتاب وجعلا دی نبی مجھ سے پوچھو میں اللہ کا بندہ ہوں نبی بن کر حاضر ہوں صحابے کتاب بن کے آیا ہوں اپنے ماں پر میں کبھی شقی بط بط نہیں بننے والا حضرت عیسیٰ کی تفصیل سوری مریم انشاءاللہ آئے گی یہ ہے مریم فرشتے نے گریبان میں پھوک مارا اور فرشتہ بشر کے لئے مرد حاضر ہوا قرآن کے الفاظ ہیں جبریل جو آئے ہیں وہ بشر بن کے آئے ہیں اللہ نے یہاں بھی بشر نے سمال کیا ہے تو بشر کا مطلب جبریل اصل شکل میں نہیں ہے بلکہ مرد کے شکل میں ہے تو لفظ مرد کے لئے بشر کا سمال کیا اللہ نے ایک آیت نہیں ہے بہت ساری آیت ہے لیکن جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن کو سننا ہی نہیں ہے قرآن سے مطلب کچھ ہے ہی نہیں ان کو منمارے کرنا ہے ان کا کوئی لگ رہی کوئی لگ رہی تو پہلی بات ہے ان کی خوبیوں میں سے اللہ کی احسنانت فرقہ انہوں نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا نہ حرام سے اور نہ حلا سے انہوں نے نکاہ ہی نہیں کیا وہ لم یمسسنی بشر کسی بشر میں مجھے ہاتھ کنگ رہا ہے اور جرین نے بھی صرف پھوکا ہے پھوکا غریبان میں ان کے پھوک مارا ہے جب انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی ہے تو انہوں نے کہا تم پناہ جس کی مانگتی ہو وہ رحمان نے مجھے بھیجا ہے رحمان نے بھیجا ہے انا رسول ربک لیاتا بلک غلامان زکیہ تو پھوک مارا ہے اور بشکل مرد رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں پر عوصاف کو بیان کیا ہے انہوں نے محفوظ رکھا فَلَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ہم نے پھوک مارا ہے ان میں کیسے پھوک مارا ہے چاکہ غریبان میں اپنے روح میں پھوک دیا ہے مِنْ رُوحِنَا ہمارے روح کو روح الامین نے پھوک مارا ہے گویا روح الامین کا پھوک نہ چونکہ وہ حکم خدا کا زیادہ ہم نے پھوک مارا روح نہ ہم نے پھوکا ہے ان میں ہماری روح میں سے اس کو لے کر کے عیسائی کہتے ہیں دیکھو مِنْ روحِنَا کا ہماری روح میں سے عیسیٰ میں اللہ کی روح میں سے آیا تو جزہِ علوحیت کا اللہ کی سامنے لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے یہ لفظ ہے مِنْ جو ہے مِنْ اس کو لے کر پھوک پکڑ کے مِنْ روحِنَا میں ہمارے پاس سے روح پھوکا ہم نے ہماری روح میں سے اگر ہماری روح میں سے پھوک مارا یعنی ہمارے حکم سے جبیل نے پھوک مارا اور وہ ہمارے بیٹے ہو گئے ہمارا جوز ہو گیا تو یہ روح آدم میں بھی تو پھوکا تھا پر اس نے اللہ کے حکم سے وہ آدم خدا کے بیٹے ہو گئے مانو خدا وہاں سے ہی فَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَعْدِ تِن وہاں موجود ہے آدم کے پھوک مارا تھا سب سے مگر گئے وہاں روح پھوکا اللہ نے تو وہ آدم ہی رہے اور یہاں پھوک مارا تو خدا کے بیٹے ہو گئے رب کر دیا اللہ نے وَصَدَّقَتْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ اور تصدیق کیا وہاں نے اپنے رب کے کلمات جو جو پیغام فرجتے لاتے گئے ان تمام پر کلمات کو انہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کی طرح سے فرجتے نے کہا تو میں لڑکا پیدا ہوگا ایسا ایسا موقع فائے گا اور انہوں نے اس موقع پر جو کچھ کہا سب قرآن نے نخل کر دیا سب نخل کر دیا یارِ دنیمی تو قبل حاضر وَكُمْتُنَسِعَ مَنْسِعَا تاشی میں عمر شکی ہوگی اور بھولی بسری یاد ہو جاتی مجھے کو یاد نہ کرتا میں اس کو کیا کروں مگر جیسا جیسا اللہ نے لکھ دیا تھا اپنے پردگار کے پیغام کو جو ان کو پہنچا صاف سچ کر دکھایا یہ ہے بھی کلماتِ ربیہ وَكُتُبِهِ اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی جتنی کتابوں میں پیغام کی بابی تھی سب تصدیق کیا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وَقَانَتِينَ جمع ہے وَقَانَتْ اس کا واحد ہے دعاِ قُنُوت آپ پڑھتے ہیں نا بھی تک کیا معنی دعاِ قُنُوت کے ہیں دعاِ قُنُوت کے معنی آئیسی دعا جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ ہے قَانَت قَانَتْ کہتے ہیں اس آدمی کو جو رات اور دن اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو یہ عورت قَانَتِين کی قَانَتَات نے کہا قَانَتِين کا عورتوں میں سے کامل بہت کم ہوئی ہیں یہ ہے حبیث کے البات مردوں میں سے کامل بہت ہوئے ہیں عورتوں میں سے کامل کم ہوئی ہیں جو عورتیں کامل ہوئی ہیں ان میں یہ نام بتایا گیا ہیں بی بی خدیجہ بی بی آجشہ اور بی بی فاطمہ اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاہم یہ پانچ نام بتایا ہیں یہ کامل ہیں نبوت تو کسی عورت کو نہیں بھی کہی ہے لیکن تکمیل کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے یہ کامل ہے دعا کرنے کے لئے الحمدلللہ رب العالمین السلام و سیدی المسلین یا حیو و قیوم برحمتك نستویت اللہم لکا الحمد و سل و سلیم دائماً عبداً اللہم اننا نسألوك من خیر ما سألوك منه نبیلکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر و نستعالك منه نبیلکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان و علیکا البلاغ ولا حول ولا خورت اللہ صلی اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد و آلی و اصحابی المعین لرحمتك